اور جتنا ہو سکتا کینچی سے زیرو مشین سو سکتے اس کو صاف کیجئے پانچوے چیز چھتی چیز جو فطرت میں داریوں کو چھوڑنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اب یہ کیسی عجیب مخالفت ہے کہ ہم موچھوں کو بڑھاتے اور داری کو ختم کرتے موچھوں کو کٹنے کا داری کو بڑھانے کا حکم ہے ہم کو اور ہم اس کی مخالفت میں موچھے بڑھا رہے اور داری کم کر رہے ہیں یہ مخالفت ہوئی نیو سنت کی بتائی ایک آدمی سمجھے داری نہیں رکھ رہا تو موچھے بھی نہیں رکھنا چاہیے کہوں اس کو ایک چیز کی تو موافقت ہوں گی نا دونوں مخالفت کہ موچھے بڑھا رہا اور داری کم کر رہا یا کھٹا دے رہا تو دبل کیسی بات ہے نا اور یہ سب میڈیا کی اثرات ہیں ہم پر یاد رکھیں داریوں کا رکھنا اور حدیث میں الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موچھے کٹو اور داریوں کو بڑھاؤ مجوسنیوں کی مخالفت کرو صحیح مسلم کی روایت ہے تو داریوں کو بڑھانے کا حکم یاد رکھی اب انسان کیا سوچتا جب بڑھانے کا حکم کی بات آتی ایک ہفتے میں اپنی داری اتنی ہو جاتی دو ہفتے میں اتنی ہو جائیں تین چار پانچ چھ سات وہ ایسا سوچتا تھوڑے دن میں میرے بچے اس میں کھیل رہے اولاد جا رہے گر جا رہے ٹرافک جام ہو جاری میں جا رہا ہوں چونکہ وہ ایسا کنکلوجن کیا کرتا اور اتنا نکالتا اتنے اتنے بڑھا اب دیکھیں جو آدمی داری رکھ چکا ہے اس سے پوچھئے پاک کتنے دن سے تمہاری داری ہے تو بولیں گا پانچ سال ہو گئے بڑھتی نہیں ہو اتنی بس آباتی میری داری کو الحمدللہ شاید نو سال ہو گئے جمال داری الحمدللہ نو سال میں اتنی بڑھی ہو جب مجھے آئی دوہزار ایک سے لے کر اب تک سمجھن دا ہوں یہ دس سال میں اتنی بڑھی بہت سے لوگ پوچھتے ہاں فیس بھی اس کو تراشتے کاٹتے کیا فیتی لیول میں کیسے آتے ہیں اللہ تعالی کوئی خوبصورت چیز ایک مومین کو خوبصورت بنایا اس نے تو خوبصورت چیز ہی کئی حکم دیں گا وہ نیچرلی ایسی آتی کوئی بھی جیس آدمی داری کبھی نہیں کاٹا ایک اچھا شیب لیتی ہو ہم کو ایسا لگتا ہو جب کبھی چھوٹی رہتی جب بڑھتی تو چھوٹی بڑھی رہتی ہو لیکن ایک بار آ گئی تو بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے آپ داری کاٹتے ہیں کیا میں نے کبھی نہیں کاٹا پھر کیسی اتنی گول آتی میں نے کہا اس کو بس تھوڑا مینٹین کرنا پڑتا ایسا دبا کے ایسا دبا کبھی دو چار بال نکلتے ترک رہتی ہو ایدھر کے بال آگئے ایدھر کم آرے ایدھر زیادہ آئے ایدھر کے بال کو ڈائیوٹ کرنا آئینک سامنے تھوڑے محنت کرنا پڑتی لیکن پھر وہ کیامرے کے سامنے بلکل لیول رہتی یہ کٹ شٹ نہیں ایسی ہو جاتی ہو ہوتے نا کچھ بال ایسے بڑھ جاتے ایکسٹر تو اس کو ایسا لینا پڑتا نہانک بال ایسا دبانا پڑتا تو ایدھر چلی جاتے تو ہو گیا ایوریج بال سیدھے رہتے باقی نون ایوریج کو پیچھے کر دینا یہ ٹرک ہے اس کی پیچھے بال آگیا تھا اس کی ٹرک ہے پیچھے بالوں کو لے کے ایسا کنگے سے اوپر جوانا کبھی تو ایدھر چھپ جاتے ہو تو ایدھر دیکھتے نہیں تو چھپتے گلے میں تو وہ بھی نہیں ہوتا تو نیچرل ہے اللہ دیتا ہے یہ ایسے چیز کیسا مومین کا اس چیز دیں گا کیونکہ مومین تو دائی ہے اسلام کا دائی کو اللہ ڈراؤنا کیسا بنائیں گا ہو سکتا ہے کیسا ہے نہیں ہو سکتا یہ الگ بات ہے تو کچھ لوگ جو اس سے ڈر جا رہے ہیں اس لئے کہ میڈیا کی ہوا ہے اس سے کچھ ہوتا نہیں میڈیا کی ہوا ہے تو داڑی کو چھوڑنا تو آپ نے کہا مجوسیوں کی مخالفت کرو موچوں کو تراشو کیونکہ وہ موچے بوڑی رکھتے تھے گول 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 اور داڑیاں کار دیتے تھے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری روایت میں فرما کہا مشرقین کی مخالفت کرو یہ صحیح بخاری صحیح مسلمی متفقہ لے روایت موچوں کو تراشو اور داڑیوں کو چھوڑ دو تیسرے روایت میں جو صحیح بخاری مسلمی کہا یہودیوں کی مخالفت کرو داڑیوں کو چھوڑو اور موچوں کو تراشو اور چھوڑنے کا حکم یاد رکی چھوڑنے سے مراد کیا ہے اس کو کبھی ہاتھ نہ لگایا جائے تو بڑھانا ہے چھوڑنے کا لفظ ہے اور رسول اللہ کی داڑی اگر باری میں حدیث میں آتا بہت گھنی تھی اتنی گھنی کہ جب آپ خیرت کرتے تو وہ حلتی تھی ایسا اور اتنی بڑی تھی کہ جب آدمی پڑھیں گا تو ظاہر سے میری داڑی نہیں حلیں گی اس لئے کہ ابھی بہت چھوٹی ہے جب بہت لمبی ہو جائیں گی تو آدمی بات کرتا تو ایسا وہ لہرے بنتی اس کو کھلتی کس اللہیہ کے لفظ حدیث میں آتا ہے بہت گھنی داڑی جس کو بولتے ہیں حدیث میں آتا آپ کی بڑی گھنی داڑی تھی تو داڑی یاد رکھی اس کے بہت سے فائدہ ہیں اور یہ حکمی حدیث میں سے حدیثوں کی تین خسمیں ہوتی ایک ہوتا ہے حکمی جس کو خوالی بولتے ہیں عربی میں دوسرا ہوتا ہے فیلی وہ حدیث خوالی حدیث یا حکمی حدیث وہ حدیث میں رسول اللہ حکمی چھ لئے کرو مت کرو جایا کرو مت جایا کرو کھایا کرو مت کھایا کرو یہ ہو گیا حکمی دوسرا ہوتے ہیں فیلی حدیث صحابہ بولتے ہیں رسول اللہ کرتے دیکھا گیا آپ کو نماز پڑھتے دیکھا گیا رکو کرتے دیکھا گیا فیل پانی پیتے دیکھا گیا اب ایسا پیتے فیل اور تیسے ہوتے impacting تخریری حدیث تخریری مطلب ہم رسول اللہ کے سامنے یہ کر رہے تھے آپ خاموش رہے ہم رسول اللہ کے سامنے خجور کھا رہے تھے آپ خاموش رہے ہم رسول اللہ کے سامنے جھاڑ پہ فلاں کر رہے تھے آپ خاموش رہے وہ دیکھنا بھی آپ کا کیا کرتا ہے اس عمل کو سنت بنا دیتا ہے اس کو بلتے تخریری سنت رہتی ہو مطلب وہ سنت رسول اللہ خود نہیں کرتے لیکن لوگوں کو دیکھ کر خاموش ہوتے ہیں جیسا کہ آپ کے سامنے گھوڑ پڑ کھایا گیا دب کھایا گیا آپ خاموش رہے تو وہ جواز ہے اس کا آپ نے خود نہیں کھا لیکن جواز ہو گیا اس لئے کہ آپ خاموش رہے حرام چیز آپ صحابہ کھانے نہیں دے سکتے تھے سمجھ رہے آپ بات کو تو یہ بھی تخریر تو یہ تو حکمی سنت ہے داریوں کو چھوڑو مجوزی صلی اللہ دیکھو داریوں کو چھوڑو یہودی صلی اللہ دیکھو اور ایسی پانچ روایتیں آتی حکمی ہیں ساری کی ساری اور یہی ساعت میں نبی جو دے دے اس سے لے لو عبداللہ ابنی مسعود اور صحابہ کے سطح لے تھا نبی نے دیا ہے جس سے روک دے اس سے روک جاؤ یہ اس میں شامل تو ان کو رکھنا ہے چھوڑ دینا ہے پھر چاہے گھنی آؤ چھوٹی آؤ بڑی آؤ تیڑی آؤ گھوم جاؤ کرلی آؤ کچھ بھی آؤ اتوائی سنت تو داریوں کا چھوڑنا اور موچھوں کا تراشنا اب داریوں میں کاٹنے کا کوئی لیمٹ نہیں چھوڑنا ہے اس لئے کوئی چالی دن والے دن اس کا نہیں یاد رکھی چلی آئیے اس کے بعد ساتھ وی جی میں سواکہ کر